کوئی ایسی خاص بات نہیں کھلا کام کرنا چاہتا ہوں سب کے ساتھ کرنا چاہتا ہوں تو وہاں کچھ میں ذرا بانڈ سا ہو گیا تھا یوٹیوب چینل کے لیے کام کرنا چاہتا ہوں ہر کو نہیں میں ٹائم دے پا رہا تھا میں تو ان سے مل کے ان کو بتا کے اسے اجازت لے کے وہاں سے نکلا ہوں کہ جی میں اب کچھ اور کرنا چاہتا ہوں آڈینسی فیصلہ کر سکتی ہے کہ ان کو شو پہلے کیسا لگتا تھا اب کیسا لگتا ہے اسلام علیکم ناظرین میں ہوں آپ کا میز باند شہید دین ناظرین آج ہمارے ساتھ موجود ہیں لالی وٹ کے نامور اداکار ازر انگیلا ازر انگیلا کچھ روز پہلے کینیڈا گئے تھے آفتہ اب اقبال کے ساتھ اور واپس آتے ہی کیا ایسا ہوا کہ انہوں نے آفتہ اب اقبال کا جو پروام ہے وہ چھوڑ دیا ازر بھائی کیسے ہیں ٹھیک ٹھیک شکر اللہ کا آپ کا شکریہ اور ٹی وی ٹوڈے جو ہیں ان کا ہی بہت بہت شکریہ آپ کے پوری ٹیم کا بات یہ کہ کوئی ایسی خاص بات نہیں سب ٹھیک ہے تو سفر بڑا اچھا رہا ہے ان کے ساتھ تو میں نے ان کو چھوڑا تو نہیں ہے ٹھیک ہے نا بس دیکھو نا جو سکول کالج ہوتے ہیں وہاں بندہ پڑھتا ہے تو وہ اس کے بعد پھر اپنے کام اور بھی کرنے کے لیے بندہ نکلتا ہے تو سب کو حق ہے کہ اپنے لیے بہتر سوچے آگے بڑھنے کی بات کرے تو بس بڑھوں کی دعاؤں سے میں کھلا کام کرنا چاہتا ہوں سب کے ساتھ کرنا چاہتا ہوں تو وہاں کچھ میں بانڈ سا ہو گیا تھا یہ سنے کہ آپ تاب اقبال جو ہے وہ اس کی جو آپ کو پتا ہے بڑا سکت طبیعت کا وہ انسان ہے تو ان کا رویہ دوسرے سٹارز کے ساتھ بھی کچھ نامناسب سا رہتا ہے تو کیا آپ کے ساتھ بھی کچھ ایسے ہی ہوا ہے نہیں میرے ساتھ شروع سے الحمدللہ ان کا رویہ ہے بہت اچھا میرے ساتھ انہیں کبھی کو فضول بات نہیں کی میرا ان کے ساتھ ابھی تک کا جو سفر رہا یہ ان کے پیار کی وجہ سے ہی تھا تو وہ عزت کرتے تھے عزت کرتے ہیں میربانی ان کے تو اس کے علاوہ کوئی بات نہیں باقی ہر کسی کا اپنا اپنا ملے نئے برتاؤ ہے چونکہ میں نے ان کو کبھی شکایت کا موقع نہیں دیا تھا نہ کبھی میں کام سے لیٹ ہوا بنا میں نے کبھی فضول میں چھوٹی کی کو بانہ کر کے تو میں تو گھر اور کام اسی میں رہے کہ میں نے چھ سال گزارے ہیں تو پھر کیوں چھوڑا آپ ساتھ وہ بس میں نے کہا نا کہ میں کچھ اور بھی کرنا چاہتا ہوں اپنے یوٹیوب چینل کے لیے کام کرنا چاہتا ہوں تو چونکہ اپنے گھر کو نہیں میں ٹائم دے پا رہا تھا چونکہ کافی جو ٹائم ہے وہ کام میں گزر جاتا تھا تو اس لیے اب میں فیملی کو بھی ٹائم دے رہا ہوں اور اپنے یوٹیوب چینل کے لیے بھی کام کر رہا ہوں کچھ پلاننگ کر رہا ہوں کہ کام کروں تو کینیڈا جا کے تو لوگ جو ہیں سٹار جو ہیں وہ گورے ہو کے آتے ہیں آپ کالا رنگ کروا کے آگے ہیں کیا ہوا آپ تو بڑے سمارٹ اور بڑے ہینسم اور بڑے گورا رنگ تھا وہ یہ ہے کہ وہاں جا کے ہم نے کام ہی کیا ہے تو ہمیں وہاں بھی جا کے ایسی لگا ہے جیسے جیٹھار ہے جیٹھار سے مراد ہے وہاں موسم مناسب تھا جو برفیں شرفیں پڑھتی ہیں وہ نہیں پڑھ رہی تھی تو کام ہم جتنے دن رہے بیس اکیس دن تو کبھی یہاں شو کبھی وہاں شو ان دنوں میں بیس اکیس دنوں میں ہم نے پورا کینیڈا پھر رہا ہے تو رات کو ادھر دن کو ادھر اس طرح کر کے کام میں رہے تو اور کوئی بات نہیں رنگ کی کوئی بات نہیں وہاں کام بڑا اچھا ہوا اور جو وہاں کے لوگ تھے اورسیس پاکستانی انہوں نے بڑی عزت کی بڑا پیار کیا جہاں بھی ہم جاتے شو پہ جہاں بھی پرفارم کیا انہوں نے بڑی اپنی محبتیں نشاور کی آفتہ وال کی پریشانی میں رنگ تو نکالا ہو گیا نہیں 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 میں تو ان سے مل کے ان کو بتا کے ان سے اجازت لے کے وہاں سے نکلنے ہوں کہ جی میں اب کچھ اور کرنا چاہتا ہوں اور انہوں نے بھی کہا کہ دیکھ لیں آپ جیسے آپ کی مرضی میرے دروازے آپ کے لیے ہمیشہ کھلے رہیں گے رنگلہ صاحب آپ کا جب دل کرے آپ آجیں ٹھیک ہے تو باقی آپ جہاں رہیں آپ خیر سے کام کریں کوئی ایسی بات نہیں نہ وہ مجھ سے خفا ہوئے نہ نراز ہوئے انہوں نے کہا آپ کی زندگی ہے آپ صحیح فیصلہ کر رہے ہیں دوسرے بھی سٹار آپ کے ساتھی جو ہیں ان کو چھوٹ کے آستہ آستہ جا رہے ہیں بلکہ چلے بھی گئے ہیں تو لازمی بات ہے ان کے شوز کو تو فرق پڑے گا آپ کے جانے سے یہ تو آڈینس ہی فیصلہ کر سکتی ہے کہ ان کو شو پہلے کیسا لگتا تھا اب کیسا لگتا ہے تو باقی یہ کہ وہ اپنی جگہ پہ استاد ہے وہ نئے لوگوں کو لا کے بھی مظلوب بنا سکتے ہیں سٹار ان کے پاس بے شمار مثالیں ہیں جو لوگ آئے ٹھیک ہے تو آ کے انہوں نے کام کیا ٹائم گزارا تو پھر ایک ٹائم آیا کہ آج وہ پاکستان کے نامور سٹار ہیں اور اچھا کام کر رہے ہیں تو ان کو کوئی کمی نہیں ہے وہ اور لوگوں کو لا کے تو ان سے کام لے سکتے ہیں یہ بتائیں کہ ٹی وی پہ پیسہ زیادہ ہے کہ سوشل میڈیا پہ یوٹیوب پہ زیادہ نہیں اب تو سوشل میڈیا پہ لوگ میں تو دیکھ کے احران ہوتا ہوں جیسے کہ ہمارے دھیات ہیں وہاں سے لوگ جو کام کر رہے ہیں تو میں ایک خاتون تھی ان کا بلوگ دیکھ کے احران ہوا کہ کیسے ان اس نے اپنا گھر کا دروازہ جناب ایسے کھولا ہے وہ ٹین کا بنا ہوا تھا اسے انہوں نے کھولا ہے السلام علیکم دوستو کیا حال ہے آپ کا ہیں آپ ٹھیک ٹھاک ہیں میں آپ کی ہوسٹ ہوں تو میں آپ کے لئے آج جا رہی ہوں بان پہ میں نے سنا ہے وہاں دریاء پہ بڑا پانی آگیا ہے جی تو میں آپ کو دکھاتی ہوں کہ پانی کتنا تیز ہے تو آپ میرے ساتھ رہیں چونکہ دوستو میں آپ کے لئے کام کرتی تو آپ نے میرے چینل کو سکرائبر بھی کرنا ہے میں کہہ سکرائبر کر رہا ہے سبسکرائب کریں تو اس کو بیل آئیکن کو بھی دبائیں تو ٹلیاں کھڑکائیں اس کے بندے نے نہیں موٹسائیکل لی اور یہ جناب کے کماری تو اتھے پہنچ گئے وہاں دریاء پہ وہ جا کے باتیں کر رہی ہیں جی ہم دریاء پہ پہنچ گئے ہیں دوستو اب اس کی جو مزدہ دار مجھے بات لگتی تھی نا دوستو وہ جو مخاطب کرتی تھی نا آڈینس کو بڑی بات ہے مظلاب یہ سوشل میڈیا تو اب گھر گھر میں گس گیا ہے اور بہت سارے لوگ جو اس میں انوالو ہو گئے ہیں اور جندہ نہیں ہوئی کام ہوئی کام کرنے لگ پہ ہے یہ تو بڑی بات ہے تو پیسے آن دے کنوں برے لگ دینے پہی ہیں پہلے تنظیمیں جو تھی بڑے جذبے کے ساتھ اپنے ملک میں کوئی بھی آفت آتی تھی کام کرتی ہیں سلاب آیا ہوا ہے ہر طرف ہر طرف پانی ہی پانی ہے ہزاروں جو ہیں گھر وہ لوگ بے گھر ہو گئے ہیں تو پہلے تو فلمی تنظیمیں بڑی بڑھ چر کر حصہ لیتی تھے اب کوئی نظر نہیں آ رہا ہے کیا بات ہے فلمی تنظیمیں کیا حصہ نے انہوں نے یعنی کہ سن دوزار کے بعد انڈسٹری کو پورا فوت کرنے کا پروگرام بنا لیا تھا یعنی کہ وہ جو لوگ تین گھنٹے فلم دیکھتے تھے سلی سے سینما جا کے وہ دن بزن سن دوزار کے بعد مہنگائی کی لپیٹ میں آتے گئے اور انہوں نے وہ اپڑی پہگی بچا رہے ہیں انہوں ہیں کہا سن دوزار تین میں دوزار سات میں جان تک مجھے یاد ہے کہ دھائی سو کا بیس کلو آٹا آ جاتا تھا ہیں جی سن دوزار سات کی میں بات بتا رہا ہوں تو پھر دن بہ دن کہاں سے کہاں کہاں وہ جو لوگ شوق نے فلم ویک دے سن انہوں نے تو پچھا رہے ہیں وہ اپنی پہ گئی ہے ہیں جی انہوں نے دکان تے چل دی ہے جدہوں کو فلم ویکھنا لے آن دے فلم ویکھنا لے جدہوں کٹ گئے پھر انڈسٹری نے کتو اپنے پیرانتے رہنا سی سلاب زدگان آستے جس طرح کے مثالہ نے مشہور کے جو دو بوترے چھے سترے چھے سلاب آیا بہت بڑا جو دو فلم نوکر ووٹری دا بن رہی سی ہے جی تو سارے لوگ اوروں بے شمار لوگاں نے فرق نہیں رکھیا فلم انڈسٹری دے لوگاں خاص طور تھے تو آج جو بچارے نہ تھے وہ لوگ رہنے سچے تو نہ ہوں نے وہ حالات رہنے اچھا ہے دسو کہ ٹک ٹوکرز آئے سن ٹک ٹوکرز ہاں مستقبل کتے دیکھ رہے ہو ٹک ٹوک یہ نا جی ہوتے ایک چور دروازہ ہے سٹار بنندا تو میں نو پتا ہے میں جتو کہ محسوس کیتا ہے میں ایک تقریب جگیا میرے نالک لڑکا بیٹھا بڑے چھبے جوال بنا کریں اوہ کڑی مو موڑی موبائل کریں اوہ پندرہ سیکنڈ اج کافی کچھ مو بنا لوے میں کہا بڑی جہلے جی اوہ میں ریکارڈنگ تے گیا تو انہوں نے کہا جی تو اڈینال کام کر رہے جی منڈا بڑا ٹک ٹوک کر رہے تھے اندھے تو پتا نہیں کن نے آہ ہزار ملینے دے پچھے نے تو انج کر کے میں کہا اچھا جی چونکہ ایکٹر بنا ناس تے بندے نو ہر چیز دا خیال رکھنا پہ فیلنگ ہونی چاہی دیئے اندھی ادائیگی ہونی چاہی دیئے ہوندہ چلنا پھرنا کیونکہ ایکٹر دے تو پیرچ ریدم ہوندہ ہے اوہ ٹوردہ ہے تو ہزار ہیچ پچھانے ہوندہ ہے یارے بندہ کون ہے بھئی تجزی جے کرنا ہی ہے اوہ کی سیانے ہیں نے کہا کہ نچ پی تو کنڈکا تھا ہن جی جی تجزی فیلڈے چاہی گئے اوہ کیمرے دے سامنے تو پھر کھل کے کرو اوہ نکاب ایتھے رکھے ہے فٹنگ آلے کپڑے پائے نہیں تے کدھی ایدرو اینج کر کے آج نہ ایدرو اینج کر اوہ یار کو خیال کرو ایک کیکے ہو جی سٹار ازم ہے سٹار میشہ سکرین تو بڑے ہیں وہ چاہے فلم دی سکرین ہے چاہے ٹی وی دی سکرین ہے اے سٹار میں انترین سمجھان دی تو سی ایکٹر بنا تو پہلے کرکٹ بڑی اچھی کھیڑ دے سو کرکٹ کیوں چھوڑی اوہ میں نو گین دے بڑا پیڑا وجہ ہاں جی تو وہ صبح میں کہہ تو میں اٹھے میں گئے ہو تو بڑا بکواز جا کم ہے یار کوئر کم کری فاسٹ بولر تھی نا سامنے میں سپن گین کرانا ہوں دا سا تو وہ منڈے نے کمارک کریا وہ گین سی چمڑے یا پکا گین سی اوہ میں انج کر کیتا تو ایتھے جو لگایا گین تو میں ایک ہفتہ دے پورا پینچر ہو گیا وہ صبح جاگے کہتے ہوش آئی تو میں کہ بچ ٹھیک یار ان ویکھنی کرکٹ کھیلنی نہیں گانا تو سی بہت اچھا گان دے ہو میں چاہنا کوئی اپنے ناظرین خوبصورت آواز دے بچ گانا سنا گنچہ شوق لگا ہے کھلنے گنچہ شوق لگا ہے کھلنے پھر تجھے یاد کیا ہے دل نے گنچہ شوق لگا ہے کھلنے داستانے لبی آلم پر داستانے لبی آلم پر آج ہر چاک لگا ہے کھلنے آج ہر چاک لگا ہے کھلنے پھر تجھے یاد کیا ہے دل نے گنچہ شوق لگا ہے کھلنے ناظرین یہ تھے ہمارے لولی وڈ کے نامور رضاکار آزر انگیلا جن کی آپ نے چٹ بٹی باتیں سنی ان کے خوبصورت گیت بھی سنے اور آزر انگیلا کا یہ کہنا ہے کہ آفتاب نے ہمیں نہیں چھوڑا بلکہ ہم نے آفتاب اقبال کو چھوڑا ہے اب اپنے میزوان شہیر الدین کو اجازت دیجئے خدا حافظ